ویلکم بیک ابھی آپ کو لیو چلتے ہیں اسلام بات جہاں پر پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ایم ایف کے سامنے یہ گیا ٹھیک ہے دوسری جماعتیں بھی جاتی رہی ہیں لیکن جب جب دوسری جماعتیں آئی ایم ایف کے سامنے گئی ہیں تو انہوں نے اپنے ملک کے انٹرس کو سامنے رکھا ہے اپنے ملک کے عوام کے انٹرس کو سامنے رکھا ہے اس نے آئی ایم ایف کے سامنے جا کے خطرناک ترین شرائط کو منوان جو ہے اس پر حامی بھری ہے اور جو شخص کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف جانے کی بجائے وہ صرف آئی ایم ایف گیا ہی نہیں اس نے خطرناک ترین شرائط کو قبول کیا ہے آئی ایم ایف کی اور کیونکہ وہ پاکستان کا وزیر آزم رہا اس نے پاکستان کے فیصلے کیے اس پوزیشن پر رہ کر اور وہ فیصلے کیے جس کے حوالے سے لوگوں کو کوئی آگاہی نہیں تھی لوگوں کو علم بھی نہیں تھا ان کے نمائندے جو قومی اسیمبلی میں پیٹھے ہیں ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کن شرائط پر پچھلی حکومت آئی ایم ایف کے اگریب کر چکی ہے خامی بھر چکی ہے ہمیں تو نظر آتا تھا کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے جس طریقے سے بجلی کی پر یونٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے گیس کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے یوریا کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ڈی اے پی کی جو قیمتیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور پھر یہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ مارکٹ سے غائب ہو گئیں کسان بھی سڑکوں پر ہیں تو گورنمنٹ ایمپلائیز بھی سڑکوں پر ہیں تو سٹورنٹس بھی سڑکوں پر ہیں بہت ہی انتشار اور کشمہ کش کی قیفیت میں یہ ملک ساڑھے تین پونے چار برسوں تک رہا لوگ اگر اپنے مسائل اپنے جو کنسرنس ہیں وہ لے کر سڑکوں پر آتے تھے تو اس پر بھی کوئی وزیر ان کی بات نہیں سنتا تھا کوئی ایسا نمائندہ حکومت کا نہیں تھا جس کے اندر ہمیں خدا ترسی یا عوام دوستی کا کوئی جذبہ نظر آئے تو ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ عمرانہ سوچ عمران خان اور اس کے ٹولے کی یہ ساڑھے تین پونے چار برسوں تک رہی اور آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو خیر ایسی بات کر بھی نہیں سکتی اپنے ملک کے لئے کیونکہ بھائی ہمارے تو بچے یہی رہتے ہیں ہمارے تو بچے یہی پلے ہمارے بچے یہی بڑے ہوئے ہمارے بچوں نے یہی سکول جا کر کالج بھی ختم کیا تو میں تو ایسی کوئی بات اپنے ملک کے لئے کہہ بھی نہیں سکتی جس طرح کی عمران احمد نیازی کر رہے ہیں وہ تو اللہ معاف کرے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کرسی پہ نہ ہوں تو یہ ملک بھی نہ ہوں توبہ نعوذ باللہ تو ہم تو اس چیز کا تصبر بھی نہیں کر سکتے کبھی وہ مذہب کے اوپر انتشار کی بات کرتے ہیں کبھی وہ ملک کی سالمیت کے اوپر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ وہ نہ صرف ہمیں دکھ ہوتا ہے ہماری تشویش بھی بڑھتی ہے کیونکہ ایسا شخص جلسوں میں کھڑے ہو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور پرچار کر رہے ہیں ایسی باتوں کا اس طرح کا محول پیدا کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو غلط میسیجنگ جا رہی ہے لوگوں کو اشتیال دلایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر نفرت جو ہے وہ بھری جا رہی ہے اور یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے یہ سب سے بڑی بس سرویس ہے پاکستان کو جو اس وقت عمران خان کا رہا ہے وہ صحیح کہتا تھا نا کہ مجھے تم اقتدار سے نکالو گے تو میں خطرناک ہو جاؤں گا تو بھائی وہ کسی اور کے لیے نہیں اس ملک کے لیے خطرناک ہو رہا ہے جو اس ملک کی سالمیت کی پرواہ نہیں کرتا اس ملک کی امن کی پرواہ نہیں کرتا اس ملک کی عوام کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس ملک کا محسن اس ملک کا خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے تو عمران خان جس طرح کی حرکات پر اتر آیا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس شخص نے ایک پاک مقام مجھد نبی کو بھی نہیں بکشا وہاں پر بھی اس نے انتشار کی سازش کی وہاں پر بھی اس نے جو اللہ کا گھر ہے جہاں پر لوگ اپنے تمام تر پریشانیوں کے اسے نجات کے لیے دعا مانگنے جاتے ہیں وہاں پر بھی اس نے خلڑ بازی کروائی اپنے چمچوں کو اپنے ٹولے کو بھیجا کہ وہاں کا محور بھی خراب کیا جائے تو عمران خان اس وقت جو ہے وہ ہر درجے کی گریوی حرکتوں پر طلا ہوا ہے اور وہ روز کی بنیاد پر گریوی حرکات کرتا جا رہا ہے جس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اس وقت جو حکومت ہے یقیناً اس حکومت کے سامنے بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن جو پچھلی پونے چار برسوں کی حکومت تھی اس سے بھی تو سوال کھڑے کیے جانے چاہیے چلے اگر ہم یہ سوال نہیں بھی کھڑے کر رہے تو عوام تو پھر بھی پوچھتے ہیں کہ جی کہاں گئی ایک کروڑ نوکریاں کہاں گئے پچاس لاکھ گھر کہاں گئے وہ تین سو پچاس دیمز جو عمران خان نے کہا تھا میں بناوں گا کہاں گئے وہ دیٹھ سو کالجز جو عمران خان نے یونیورسٹیز بنانی تھی عمران خان کے دور میں تاریخی خرضے لیے گئے ہیں یہ کہنا ہے رہنما پیپلز پارٹی شازی امریکہ جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں